اللہ الرحمن الرحیم قتل الخراسون قتلہ فعل ماضی مجہول ہے ترجمہ اس کے دونوں ہو سکتے ہیں یعنی خبریہ مارے گئے ہلاک ہو گئے قتلہ اور ایک انشائیہ مارے جائیں مارے جائیو یہ ترجمہ آپ کو مختلف مل جائیں گے تو وہی ہے کہ خبریہ اور انشائیہ قتل الخراسون ہلاک ہوں یا ہلاک ہو گئے یہ اٹکل پچو کے تیر چلانے والے خراسہ کہتے ہیں اٹکل پچو سے باتیں کرنا بغیر کسی علم کے بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی برہان کے بغیر کسی سند کے کہ یہ صرف اٹکل پچو کے تیر چلا رہے ہیں کسی نے تناسخ کا عقیدہ ایجاد کر لیا کسی نے اس کائنات کو عزلی اور عبدی قرار دے دیا کسی نے کچھ اور کہہ دیا ایسے ایسی ہماقتیں کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو پیدا کرنے کے بعد اس کائنات سے کوئی تعلق نہیں رہا کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف کلیات کا علم ہے جزیات کا علم ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ کہ وہ چیزیں کہ جو زندگی کی اہم ترین حقیقتیں ہیں جن پر دار و مدار ہے انسان کی زندگی کے صحیح رخ پر ہونے یا غلط رخ پر پڑ جانے کا ان کو یہ لوگ اتنے لائٹلی لے رہے ہیں کہ جو موں میں جس کے آتا ہے وہ بک دیتا ہے جو جس کا دماغ میں خیال آتا ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے تو یہ اٹکل پچو والے جو ہیں قتل الخراسون ہلاک ہو گئے یا ہلاک ہو جائیں یہ اٹکل پچو کے تیر چلانے والے یہ آتا ہے خرس النقل وخرس القرم کوئی شخص جو ہے کسی خجور کو دیکھ کر اندازہ کرتا ہے اس میں اتنے من ہوگی یا اتنا اس میں جھاڑ ہوگا یا ایسی طریقے سے کوئی فصل جو ہے انگوروں کی دیکھ کر کوئی اندازہ کرتا ہے تو اس کے لئے یہ لذب مستعمل ہے لیکن یہاں سے آگے چل کر پھر یہ خراس جو ہے قذاب کے معنی میں بھی آیا ہے اس لئے کہ اندازے سے اٹکل پچو سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ اکثر و بیشتر واقعے کے خلاف نکلتی ہیں لہذا یہ قذاب کے معنی میں بھی اس نفس کا استعمال ہے قتل الخراسون ہلاک ہو گئے یا ہلاک ہوں یہ اٹکل پچو کرنے والے اللذینہون فی غمرت انساہون جو اپنی غفلت میں ہے اور مدہوش ہے غمرہ جو آتا ہے اصل میں آتا ہے بہت گہرا پانی جس طریقے سے کوئی شخص گہرے پانی میں جا کے ڈوبتا ہے اور وہ اس پر ایک غشی کی سکیپ چیتاری ہو جاتی ہے تو غمرہ کا لذب وہاں سے آگے آیا ہے مدہوشی کے لئے اللذینہون فی غمرت انساہون اب یہ کونسا پانی ہے جس میں یہ ڈوب رہے ہیں یہ اس دنیا کی لذتیں ہیں ان کے خواہشات ہیں ان کے اندر کے اٹھنے والے شہوات اور خواہشات کے توفان ہیں جن میں کہ یہ غرق ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی وہ مت ماری گئی ہے ان کی سمجھ پر پردے پڑ گئے ہیں ان کے دلوں کے اوپر زنگ آ گیا ہے قتل الخرراثون اللذینہون فی غمرت انساہون یہ خبر مکمل ہو گئی ہے لیکن خبر ثانی ہے ساہون ساہون صحب سے ہے سہب سے اس میں فائل بنے گا ساہی اور اس سے جمع ہوگا ساہون یہ سہب میں مغالطے میں بھول میں نسیان میں مبتلا ہیں اور جس طریقے سے کہ کوئی انسان کوئی بڑے گہرے پانی میں ڈوبکیاں کھا رہا ہو اور غرق ہو رہا ہو یہ حال ہے ان کا حقیقت کے اعتبار سے ان کے یہ اٹکل پچو کے تیر در حقیقت اس کے مشابہ ہے پوچھتے ہیں کم ہوگا یہ قیامت کا دن کم ہوگا یہ جزا و سزا کا دن یہ انداز جو ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں سورہ قیامہ کا درس ہے جو بڑے احتمام کے ساتھ بارہا آپ نے سنا ہوگا اس میں بھی انداز ہے پوچھتا ہے کم ہوگا یہ قیامت کا دن یہاں بھی وہی ہے یہ دین کم ہوگا کس دن آئے گا تو یہ جان لیجئے کہ ایک سوال ہوتا ہے استفہامیاں واقعی آپ کو یہ بات معلوم کرنا چاہیں ایک ہوتا ہے بظاہر سوال لیکن حقیقت میں انکار کرنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سوال ظاہری حقیقت میں استہزا ہوتا ہے تمسخر ہوتا ہے تو یہ انداز تمسخر کا ہے ایانا یوم الدین اچھا اچھا یہ بتائیے بہت سن لیا ہوگا کب یہ یہ بتائیے تو یہ بات قرآن مجید میں بارہا آئی ہے کہ جب وہ زچ ہو جاتے تھے جب حضور دلائل دیتے تھے قرآن مجید کی آیات آئیں جیسے کہ ہم سورہ قاف پر پڑھ آئے ہیں کتنے دلائل دیئے گئے تم زمین کو نہیں دیکھتے مردہ پڑھی ہوتی ہے بارش برستی ہے پھر زندہ ہو جاتی ہے تو کیا انسان کے مردہ ہونے کے پاس زندہ ہونا بڑا تاجیو خیض ہو گیا جب تم اللہ کو مانتے ہو اور مانتے ہو علا کل شاہن قدیر تو جو علا کل شاہن قدیر ہے وہ کیا مردہ کو پیدا نہیں کر سکتا کیا پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوسری مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے ایک ایک چیز ایسی ہے بدیہیات فطرت میں سے ہم کہیں گے کہ کوئی دوسرا جواب ممکن ہی نہیں سوائے ایک کے کوئی منطقی استدلال نہیں ہے یہ بدیہی استدلال ہے جو بالکل بیین ہے روز روشن کی طرح آیا اور یہ ان لوگوں کے ساتھ اصلاً ہوگا کہ جو خدا کو مانتے ہیں جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں ان سے تو بات ہوگی پھر کسی اور سطح پر لیکن جو خدا کو مانتے ہو بھئی خدا کو مانتے ہو تو عاجز اور لاچار خدا کو مانتے ہو یا علا کل شاہن قدیر خدا کو مانتے ہو اگر علا کل شاہن قدیر خدا کو مانتے ہو تو پھر تعجب کے لیے کونسی گنجائش نے گئی اس خدا نے اگر پہلی مرتبہ پیدا کیا تو کیا دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے اب تھک گئے اور اب ہمارے اندر سے ساری وہ خلاقی اور ہماری ساری قدرت ختم ہو چکی ایگزاست ہو چکے اب یہ سارے دلائل آنے کے بعد اب کیا کریں اب مزید کیا اتراز کریں تو اب ان کی آخری بات یہ رہتی ہے جیسی کہ ہوا کرتا ہے عام طور پر بحثم بحثہ کے بعد جب کوئی زچ ہو جائے کوئی جواب نہ ملے تو کوئی اس طرح کا پہترہ بدل آجائے یہ بتاؤ کب آئے گی وہ چلیے اب معلوم ہوا کہ اصل فحث نہ کن چیز یہی ہے حالانکہ اس کا کوئی تعلق ہی اس بحث سے نہیں ہے وہ کل آ جائے وہ دو سال بعد آ جائے وہ دو سو سال بعد آ جائے فرق کیا پڑے گا تمہاری موت کی تنوار تو تمہارے سر پر لٹکی ہوئی ہے اصل مسئلہ تو تم سے متعلق ہے تمہاری موت تمہاری قبر اور تمہارا وہ میدان حشر کے اندر کھڑے ہونا اپنے رب کے سامنے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنَّ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى تو اصل مسئلہ جو ہے اس سے اعراض کے لیے چونکہ یہ سوال اس انداز کا تھا استہزائیات تمسخر کے انداز میں انکار کے انداز میں لہذا اس کا جواب بھی پھر یہی ہوتا ہے سورہ قیامہ میں یاد ہوگا یسنو ایانا یوم القیامہ اب وہاں کیا فرمایا گیا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرْ وَخَسَفَ الْقَمَرْ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَبْرْ اس وقت تو یہ بڑے بڑے افلاتون بنے ہوئے ہیں اور ارستو کے باپ بنے ہوئے ہیں اور سوال کر رہے ہیں جب وہ گھڑی آ جائے گی جب چاند گہنا جائے گا جب سورج جو ہے اس کی بھی روشنی ختم ہو جائے گی بے نور ہو جائے گا جب چاند اور سورج یکجہ ہو جائے گے چاند سورج میں دھسا دیا جائے گا تب یہ انسان جو ہے یہی بڑے بڑے افلاتون اور ارستو یہ کہیں گے ہے کوئی بھاگ جانے کی جگہ اس وقت ان کے اوپر یہ حالت ہوگی آج ان کی سرکشی کا یہ عالم ہے وہی انداز یہاں ہے يَسْأَلُونَا يَعْنَ يَوْمُ الدِّينَ يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ زُوْقُوا فِتْمَتَكُمْ حَاظَلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ اس دن ہوگا یہ قیامت کا دن اور یہ جزا و سزا جس دن کے یہ آگ پر تپائے جائیں گے فتنے کا لفظ جو ہے وہ دو مفہوم بنیادی رکھتا ہے اپنے اندر اصل مفہوم اس کا یہ ہے کہ جیسے گوشت کو سیکھتے ہیں آگ پر اب ایک تو ہمارا انداز ہے وہ ڈال کر ہنڈیا میں گوشت کو پکانا شوربہ بنانا آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا سے جو انداز ہے گوشت کا وہ تو یہی انگاروں کے اوپر سیکھ لیا جب سیکھتے ہیں تو ذرا پہلے ادھر رکھ دیا پھر اس کو پلٹ دیا تو الٹ پلٹنا پلٹنا اور یہ آگ پر انگاروں کے اوپر کسی چیز کو اس طریقے سے سیکھنا یہ اس لفظ کی اصل ہے جڑ یہاں ہے اسی سے بدلتے ہوئے حالات تنگی اور سختی اور نرمی اور آسانی یہ بھی فتنہ بن گئے کبھی اللہ اس طرح آزماتا ہے کبھی اس طرح آزماتا ہے کبھی دے کر آزمارہا ہے اور کبھی چھین کر آزمارہا ہے کبھی عزت دے کر آزماتا ہے کبھی کوئی رسوائی ہو گئی اس سے امتحان لے لیا ہے کبھی دونت کے ذریعے سے آزمارہ لیا اور کبھی فقر و فاطر سے آزمارہ لیا تو فتنہ پھر آزمائش کے لیے آگیا تو یہ دونوں الفاظ یہ ان کا اپنے ساتھ جو ایک منطقی ربط ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اصلاً یہ ہے تپانہ اور انگاروں پر گوشت کا سیکھنا جو ہے الٹ پلٹ کرتے ہوئے یہ اس لفظ کا اصل مفہوم ہے یہاں دیکھئے یہ اپنی اصل لغوی سنس میں آیا ہے یومہ ہم علی نارے یفتنون جس دن کے یہ آگ پر سیکھے جائیں گے جبکہ کباب بناے جائیں گے جبکہ ان کو بھونا جائے گا جبکہ آگ پر یہ الٹے پلٹے جائیں گے اور کہا جائے گا چکھو اب اپنے فتنے کا مزا یہاں یہ فتنے کے لفظ آئے دوسرے معنی میں آزمائش اور یہاں آزمائش سے مراد وہ چیزیں جن کے ذریعے سے آزمائے گئے یہی وہی فتنے ہیں جن میں تم نے اپنے آپ کو ڈالا تھا سورہ حدید میں جو مفہوم آیا ہے بلیکنکم فتنتم انفوسکم تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا تم نے اپنی اولاد سے اتنی محبت کی جتنی کے نہیں کرنی چاہیے تم نے اپنی ازواج سے اتنی محبت کی جتنے کے نہیں کرنی چاہیے یہ نہیں کہ محبت کی اجازت نہیں محبت کرو لیکن جائز حدود کے اندر اس سے زائد ہے تو یہی فتنہ ہے تم نے مال سے وہ محبت کی اور اتنا اسے اپنے دل کے اندر جگہ دی جتنی کے تمہیں نہیں دینی چاہیے اس لیے کہ مال ہی کی محبت ذرا حد سے تجاوز کرے تو یہی سب سے بڑا فتنہ ہے تو اسی لیے فرمایا گیا تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ہی تو تمہارا فتنہ ہے اور فتنہ کوئی باہر سے لانے کی ضرورت نہیں انہی پر آزمائے جا رہے ہو ان میں سے ہر چیز جو ہے ایک امتحانی پرچہ ہے جس کا جواب تم اپنے طرز عمل سے لکھ رہے ہیں اب یہاں جو کہا گیا آپ اپنے فتنے کو چکھو تو جن فتنوں میں تم نے اپنے آپ کو ڈالا یہ وہی تپش ہے اس وقت تم نے خود یہ جنریٹ کی ہے یہ ہیٹ اپنے ہاتھوں اس وقت یہ ظاہر نہیں ہوئی تھی اب ظاہر ہو گئی یہ وہی بات ہے جو پھر آخری جو صورت ہے مدنیات میں سے اس گروپ کی اس میں یہ ایک دوسرے مفہوم میں آئی ہے بڑے پیارے انداز میں وہاں جو فرمایا گیا اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے اے کفر کرنے والو اب معذرتیں نہ کرو اب کوئی یہاں پر فریاد کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا تمہیں وہی چیز مل رہی ہے جو تم نے کیا تھا یعنی کہیں تو آتا ہے بے ما کنتم تعملوں تمہیں بدلہ مل رہا ہے تمہارے عامال کا لیکن یہاں بے نہیں آتی حرف با کے بغیر ما کنتم تعملوں اصل میں تو تمہارے عامال ہیں جو لوٹا دیے گئے صرف یہ ہے کہ ان کی اس وقت کی شکل جو تھی میں اس کے لئے لفظ استعمال کیا کرتا ہوں شوگر کوٹنگ پلم اس کے اوپر ذرا تمہاری خواہشات کے لئے وہ شوگر ہم نے لپیٹھ دی تھی اس وقت تمہیں میٹھی لگی وہ حقیقت میں اس کے اندر یہ ساری کڑواہٹ موجود تھی تم نے اگر اپنی خواہشات کی پیروی کی تم نے شہوات کی پیروی کی بڑی لذتیں حاصل کی بڑی سنشول گریٹیفیکیشن جو ہے وہ تمہیں ملی بڑی تمہیں جو ہے اپنی نفسانی جو ہے آسودگی حاصل ہوئی لیکن یہ سب کچھ جو تھی یہ شوگر کوٹنگ تھی اصل میں اس کے اندر یہ سب کچھ مزمر تھا وہ اب اوپر کی شوگر جو ہے وہ اتر گئی ہے اور یہ کڑواہٹ جو اب محسوس کر رہے ہیں یہ تلخی یہ اصل میں وہ تمہارے اعمال ہیں ان کی اصل حقیقت ہے یہ تپش ان کے اندر تھی جیسے کہ آتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر بھر رہے آگ لیکن وہ آگ یہاں ظاہر نہیں ہوتی وہ آگ ہے لیکن اس کا ظہور جو ہے وہ آخرت میں ہو تو فرمایا اب چکھو اپنے اس فتنے کا مزہ جس فتنے میں تم نے اپنے آپ کو ڈالا جس میں اپنے آپ کو زیادہ مشغول کر کے تم نے اپنی تباہی کا سوان خود فراہم کیا یہ ہے وہ چیز جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے یہ جلدی مچانا بھی ان کا استہزان تھا اجی لے آئیے عذاب کان پک گئے ہمارے سن سن کر روز آپ کھڑے ہو کر خطبہ دے دیتے ہیں آگ آئے گی اور یہ آئے گا اور عذاب آئے گا لے آئیے خدا کے لیے بلکہ وہ ہاتھ اٹھا اٹھا گا اے اللہ اگر یہ شخص سچا ہے تو ہم پر آسمان ابھی گرا دے ایسی واقعات موجود ہیں غالباً نظر ابن حارس کا واقعہ آئی ہے کہ اس نے کھڑے ہو کر یہ دعا کی اے اللہ اور اس کا اصل میں کیا یعنی وجہ کیا تھی وہ اپنے عوام پر اثر ڈالنا چاہتے تھے کہ یہ سچے نہیں ہے اگر یہ سچے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھو ہم تو پکار رہے ہیں اللہ کو کہ اے اللہ اگر یہ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دے اور ہمیں ہلاک کر دے آسمان تو نہیں گرا اس کا مطلب ہے جھوٹے ہیں تو عوام کل عنام کو برگشتہ کرنے کے لیے ان کی ظاہر بات ہے ذہنی صلاحیتیں اتنی نہیں ہوتی نمبر دو یہ کہ ان میں اخلاقی جرت اتنی نہیں ہوتی دبے ہوئے پسے ہوئے سہمے ہوئے ان لوگوں کے لیے لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی انہیں بھی آخر کچھ سبھالنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھکنڈا درکار ہے کوئی پروپیگنڈے کی کوئش ہے کہ جس سے وہ ہاں بھئی بات تو ٹھیک ہے دیکھیں انہوں نے کس طرح دعا مانگی کعبے میں کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے کہ اللہ اگر یہ سچا ہے یہ شخص تو ہم پر عذاب بھیجے عذاب نہیں آیا تو آخر یہ بات تو نہیں ہو سکتی یقینا کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے مشکوک تو ہے اب یہ ہے اصل میں کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے وہ کہتے تھے لے آئیے عذاب تو فرمایا کہ اس روز کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کا کہ تم جس کی تقذیب کرتے تھے اور جھٹلاتے تھے جس کی کہ تم جلدی مچا رہے تھے اب یہ چونکہ عام اصول ہے قرآن مجید کا فوری تقابل سائملٹینیس کنٹراسٹ جہاں آئے گا اہل جہنم کا ذکر وہیں اہل جنت کا ذکر ساتھ آ جائے گا تاکہ تقابل ہو جائے فوری طور پر کہ یہ دو انجام ہیں ایک انجام وہ ہے ایک انجام یہ ہے جس کے اندر بھی کوئی مادہ موجود ہے اصلاح پذیری کا وہ اس دوسرے انجام کی طرف لپکے وہ کمر کسے ہمت اپنی مشتبہ کرے اور اس راستے پر چلنے کے لئے ارادہ کرے ان المتقین فی جنات معیور یقیناً جو متقی لوگ ہیں تقویٰ کرنے والے وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے یہ جنت کی تعبیر کہ وہ جنات تجری من تحت الانہار جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی تو یہاں پر ان کو بجائے اس انداز کے فی جنات معیور وہ ہوں گے باغات میں اور چشموں میں آخذین ما آتاہم ربوہم اب یہ ما آتاہم ربوہم سابقہ صورت میں اس کی کچھ تفصیل آئی ہے یہاں یہ ہے کہ بس ایک اجمالی ذکر ما آتاہم ربوہم جو بھی ان کا رب انہیں دے گا اسے بسد شکریہ قبول کر رہے ہوں گے آخذین لیکن اخذہ کا لفت آتا ہے مضبوطی سے لینا اس میں اصل میں جو ہے شکریہ کا تشکر کا انداز ہے ایک ہے آپ شان استغناہ کا مظاہرہ کریں کوئی کسی کو آپ آپ کو کچھ دے رہا ہے اور آپ لے تو رہے ہیں لیکن بڑے استغنائی شان کے ساتھ اس کی بجائے یہ احتمام سے ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے آخذینہ جہاں ظاہر بات ہے جہاں یہ کیفیت ہوگی وہاں آدمی جو چیز دی جا رہی ہے اسے بڑے عدب کے ساتھ لے گا سمحا لے گا اور جو اگر شان استغناہ کا ادار لیا لے کر یہاں رکھ دیا ٹھیک ہے جی ہے دے دی آپ نے کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ہماری نگاہ میں اس کی خاص قدر و قیمت نہیں وہ اور اندازیں یہاں لفظ اخذ لاکر وہ پوری کیفیت کے لیے جسے آپ کہتے ہیں ورڈ پکچر تصویر لفظی ایک لفظ کے اندر ہی وہ پورا جو ہے نقشہ آ جائے آخذین باتاہم ربوہم لے رہے ہوں گے بسط شکریہ بسط عدب ہر وہ چیز جو ان کا رب انہیں دے گا ماتاہم ربوہم اب اس میں کسی تفصیل کا یا نہ موقع ہے کم سے کم دو باتیں ذہن میں رکھئے قرآن مجید نے بارہا لدینا مزید ایک تو یہ کہ جو کچھ بھی تم مانگو گے حاضر کر دیا جائے گا پھر یہ کہ جو کچھ تمہارے نفس میں تقاضے ہم نے رکھے ہیں ان سب کی بھرپور تسکین کا سامان تو پہلے سے ہوگا یہ تو پہلا قدم ہے پھر جو مانگو گے دے دیا جائے گا اور پھر اور بہت کچھ ہے ہمارے پاس جس کا تمہیں سانگمان بھی نہیں اس کے بارے میں فرمایا مَا عَلَىٰ آئینُن رَات وَلَا عُذُنُن سَمِعَن وَمَا خَطْرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَر ظاہر بات ہے کہ جب تین شرطیں پوری ہو جائیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل پر اس کا خیال بھی واری دعا تو مانگے گے کیسے اس کو تو معلوم ہے یہ تیسرا لیبل ہے پہلا لیبل کیا ہے لیبتوں کا کہ جو تمہارے نفس کے تقاضے ہیں بھرپور تسکین کا سامان نمبر دو اب ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے مانگو جو مانگتے ہو اس میں ہر شخص کی اپنی سطح بروے کار آئے گی جو اس کی سطح اسی کے اعتبار سے مانگے گا اور تیزری سطح یہ ہے وَلَدَيْنَا مَزْغِينَ اور بہت کچھ ہے ہمارے پاس جس کا تم تصور تک نہیں کر سکتے تو یہاں اس سب کو جمع کر لیا آخذین مَا آتَاهُم رَبَّهُم اِنَّهُمْ کَانُوا قَبْلَ ذَالِقَ مُحْسِنِينَ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے قبل قبل ذالقہ سے مراد اب حیاتِ دنیا بھی ہوئی حیاتِ دنیا بھی میں وہ محسنین تھے انہوں نے احسان کے روش اختیار کی تھی اس لفظ میں اکثر و بیشتر ہمارے عام قارین کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ احسان کا لفظ چونکہ اردو میں مستعمل ہے عربی کے جو الفاظ اردو میں آ گئے اور ان کا ایک ہی مفہوم معین ہو گیا ہے تو وہ چیز ہجاب بن گئی ہے ہمیں قرآنِ مجید کے یعنی اصل مفہوم کے سمجھنے میں رکاوٹ بن گئی کہ عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہے احسان کے معنی یہ بھی ہے کہ آپ کسی اور کے ساتھ حسنِ سلوک کریں احسان یہ اردو میں اسی معنی میں مستعمل ہے اور احسان کے معنی ہے جو کام کریں خوبصورتی سے کریں جو کام کریں نہایت دن لگا کر کریں جس کو کہیں گے کہ وہ حسن و خوبی کسی کام کو کرنا ایک تو یہ ہے کہ پھٹے جوڑے میز بنائی اور چھدہ اتارا اور اپنی مزدوری لیے اور یہ گئے اور ایک یہ ہے کہ جب تیہ کیا ہے تو بڑی اپنی امکانی حد تک اپنی پوری مہارت کا بروعہ کار لاکر مضبوط سے مضبوط چیز اور حسین سے حسین چیز بنانے کی کوشش کی تو احسان جب آتا ہے قرآنِ مجید میں اکثر و بیشتر دوسرے معنی میں اس کا شاز استعمال ہے جس میں یہ اردو میں اکثر و بیشتر استعمال ہوتا ہے قرآن میں اس معنی میں اس کا استعمال شاز ہے یہاں استعمال کیا ہے دین کی ایک شکل تو یہ ہے نماز پڑھ رہا ہے مارے باندے کی گنڈے دار روضہ رکھ لی آپ کیا کریں نہیں کھا سکتے کچھ وہ تو مو پر تو مہر لگ گئی ہے لیکن جھوٹ چل رہا ہے اور جو بھی ہے سارا کف ہو رہا ہے ایک یہ ہے کہ انسان جو کام کر رہا ہے انتہائی خوبصورتی سے کرے نہایت ہی حسن و خوبی سے ایک چیز کی ہمارے دین میں جو تین لیول معین ہوئے ہیں ان میں بلند ترین لیول ہیں پہلا لیول اسلام سر تسلیم خبر دوسرا ایمان یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے اب یہ یقین کی کیفیت جتنی گہری ہوگی اتنا ہی حسن اسلام میں پیدا ہوگا آخر اسلام تو وہی ہے نماز ہے روضہ ہے لیکن یقین کی کیفیت کے ساتھ نماز نماز میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا ایک نماز حضرت علی کی اور حضرت ابو بکر کی ہے ایک نماز عبداللہ ابن عبی کی ہے مارے باندے کو پڑھتا وہ بھی تھا تکرے وہ بھی مارتا تھا جیسے حدیث میں آتا ہے ان قرونہ کا نقل الدیک جیسے کہ مرغہ چونچ مارتا ہے ایسے ان کا سجدہ ہوتا ہے نماز میں چوری کرتے ہیں تو نماز نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایک نماز وہ ہے جو الصلاة و میراج المومنین ہے اور ایک نماز وہ ہے جو مارے باندے کو ادا کر دی گئی کہ وہ کھڑے نہیں ہوتے نماز کے لیے اللہ کو صالح نہایت کسل مند طبیعت کی آبادگی نہیں تو یہ جتنا یقین گہرا ہوگا اتنا ہی دین میں نکھار آئے گا دین میں خسن پیدا ہوگا دین میں رعنائی پیدا ہوگی یہاں تک کہ یقین اس درجے کو پہنچ جائے جو حدیث جبریل میں آیا ہے اس طرح اللہ کی بندگی کرنا گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے کم سے کم استہزار اس چیز کا رہے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ یقین اگر ہوگا تو پھر جو شان بندگی ہوگی اور یہ بندگی سے مراد نماز روزائی نہ سمجھ یہ جو میں نے چونکہ اسی کی مثال دی ہے بندگی تو پھر پوری زندگی پر ابھی ہوگی اس لیے ایک روایت میں حدیث جبریل کے الفاظ آئے ہیں تم اللہ کے لیے محنت کرو بھاگ دوڑ کرو جد و جہد کرو جان کھپاؤ مال لگاؤ اس ایسے یقین کے ساتھ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ ہے اصل میں احسان اب متقین کا اور محسنین کا ایک تقابل قرآن مجید میں بہت خوبصورت ہے اس کو ذرا آپ نوٹ کر لیجئے سورہ بقرآ کی پہلی پانچ آئیتیں تو خیر ہر مسلمان کو یادی ہوں گی علیف نام مین ذالک الكتاب لا رعب فی هدل للمتقین اللذین یومنون بالغیر ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم انفقون والذین یومنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبل آخرتهم یوقنون اولائق علا حدن من ربہم وولائقہم المفلحون یہ تو یاد ہے نا اب ذرا تقابل کیجئے سورہ لقمان کی پہلی پانچ آئیات یہ بہت اہم مقام ہے تقوی اور احسان کے فرق کو نمائن کرنے کے لیے بعین ہی وہی پانچ آئیات علف لام مین تلک آیات الكتاب الحکین حدن ورحمت للمحسنین وہاں کیا تھا حدن للمتقین یہاں ہے حدن ورحمت للمحسنین آگے تعریف وہی ہے اللذین یقینون الصلاة ویوتون الزکاة وهم بالآخرتهم یوقنون اولائق علا حدن من ربہم وولائقہم المفلحون مضمون وہی ہے معلوم یہ ہوا کہ تقوی ابتدائی شکل ہے لہذا متقین کے لیے قرآن کو صرف ہدایت کہا گیا ہدایت ہے رہنمائی ہے راستہ دکھانے والی شئے راستہ سجھا دینے والی شئے اس لیے کہ یہ ابتدائی ایک ارادہ ہے نفس انسانی کا تقویٰ پیدا ہو گیا ہے آدمی چلنا چاہتا ہے سیدھے راستے پر جاننا چاہتا ہے کہ فلاح کا راستہ کونسا ہے وہ متلاشی ہے حق کا لہذا اس کے لیے حدن للمتقین لیکن جو تقویٰ پر چلتے چلتے مرتبہ احسان پر فائز ہو گیا اس کے لیے یہی قرآن حدن ورحمتا للمحسنین یہ قرآن اب اس کے لیے صرف ہدایت ہدایت نہیں رحمتِ خدا بندی کا مصر اتم بن گیا یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے حق میں تو متقین در حقیقت ایک سفر کا نقع آغاز تعبیر کرنے کے لیے موضوع ترین لفظ ہے اور محسنین اسی کی جو انتہائی منزل ہے اس کی تعبیر کے لیے قرآنِ مجید کی اسطلاح ہے تو تقویٰ اور احسان کے مابین اس تعلق کو اچھی طرح سمجھئے اور قرآنِ مجید میں ایک اور مقام سے اسے اور زیادہ سمجھ دیجئے یہ ہے سورہِ معیدہ کی آیت نمبر تیرانمے باروے رکوع کی آخری آیت وہاں مضمون یہ ہے بہت مرتبہ اس کا پہلے تو حوالہ ہوا ہے اب بہت عرصہ گزر گیا ہے کہ ہمارا وہ تسلسل والا رب درست نہیں تھا تو بہت سے لوگوں کے لیے شاید اس وقت اس کی یاد دہانی مفید ہو بحث وہاں یہ چل رہی ہے کہ لوگوں کو بڑا جب شراب کی حرمت کا حکم آ گیا تو اب ایک تشویش ہوئی کہ ہمیں تو پچاس سال ہو گئے پیتے ہوئے یہ اتنی ہی خبیص شیع تھی تو ہمارے تو ہڈیوں میں رچی بسی ہوئی ہے اب اس کی اثرات کیسے زائل ہوں گے جیسے تحویل قبلہ کے بعد تشویش ہوئی تھی کہ ہم لوگ نمازیں پڑھتے رہے سولہ مہینے کی نمازیں تو گئیں غلط قبلے کی طرف تھی یا جو اس دوران میں فوت ہو گئے ان کا کیا بنے گا وہ تو غریب غلط نمازیں پڑھتے میں چلے گئے تو اس کی بھی کہا گیا تھا وہاں پہ تسلی دی گئی تھی مَا قَانَ اللَّهُ لِيُزِعَ اِمَانَكُمْ اللہ تمہارے ایمان کا ذائع کرنے والا نہیں ہے اس وقت حکم وہ تھا وہ نماز درست تھی جو ادھر رخ کر کے نماز پڑھی گئی اور اب حکم یہ ہے اب ادھر رخ کرو گے اصل شئے تو حکم ہے حکم کے غلام بنو کسی شئے کے غلام نہ بنو حکم کے غلام اللہ کا حکم اللہ کے رسول کا حکم مشرق کا کہیں مشرق کو بھو کرو مغرب کا کہیں مغرب کو بھو کرو یہی تو در حقیقہ ثبوت ہے تمہارے اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان کا وہی انداز یہاں ہے کہ جب شراب کی آخری حرمت آئی ہے تو جو تشویش ہوئی اس تشویش کے ازالے کے لئے یہ آیت نازل ہوئی لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا تَعِمُوا کوئی حرج نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان چیزوں میں جو وہ کھا پی چکے جو کھا پی چکے جب تک کہ حرمت کا حکم نہیں آیا تھا تو اگر انہوں نے کھایا پیا ہے تو اس میں قطر ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کوئی ملامت نہیں ہے کوئی پکڑ نہیں ہوگی کوئی گرفت نہیں ہوگی اب اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں یہ اس موضوع پر ضروع سنام ہے قرآن مجید کا تقویٰ اور احسان کی نسبت کیا ہے اور جو حدیث جبرائیل کے اعتبار سے میں نے تین مراتب بیان کیے اسلام، ایمان اور احسان اس کی تعبیر کے لئے اہم ترین مقام یہ آیت ہے کہ ان کے لئے کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ تقویٰ کی روح جاری و ساری رہی ہے جس وقت جو حکم ملا تقویٰ موجود تھا اس پر وہ عمل کرتے رہے یہی تقویٰ ہے جس نے انہیں ایمان پر آمادہ کیا اور ایمان کے ساتھ عمل سالح کے تقاضے پورے کروائے یہی تقویٰ ہے جو اور آگے بڑھ کر یقین تک لے گیا سمت تقو و آمنو پہلے ایمان کے ساتھ عمل سالح کا ذکر ہے وہ قانونی ایمان جس میں عمل اور ایمان علیدہ علیدہ ہیں دوسرا ایمان وہ ہے وہ حقیقی ایمان جس میں آ کر ایمان اور عمل سالح ایک وحدت بن جاتے ہیں لہذا وہاں اس کا ذکر نہیں کیا اذا مت تقو و آمنو و عملو صالحات سمت تقو و آمنو سمت تقو و احسنو پھر مزید تقویٰ ان کے اندر پیدا ہوا اور وہ مرتبہ احسان تک گئے واللہ ہو یحب المحسنین اور جو اس مقام کو حاصل کر لیں وہ تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو محبت ہے محسنین سے تو یہ تقویٰ اسلام ایمان اور احسان ان دو کی ان چیزوں کی اسطلاحات کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھئے اور یہاں اصل میں چونکہ یہ دو آیات میں الفاظ آئے ان المتقین فی جنات و عیون متقی لوگ اس روز ہوں گے جنتوں میں اور چشموں میں آخذین ما عطاہم ربوہم لے رہے ہوں گے اور بسد عدب و شکریہ قبول کر رہے ہوں گے جو کچھ کے دے گا انہیں ان کا رب انہم کانو قبضہ دالے کا محسنین اس لیے کہ وہ تو دنیا کی زندگی میں اس سے پہلے احسان کی روش پر تھے احسان کے مرتبے پر فائز تھے وہ دین میں اور عبادت میں اور اللہ کی اطاعت میں زیادہ سے زیادہ زور لگا رہے تھے زیادہ سے زیادہ صلاحیتوں کو بروے کار لا رہے تھے اپنا پورا انہوں نے تن مندھن لگا کر رکھ دیا تھا اپنی پوری توجہ کا ارتکاس کر دیا تھا یہ ان کے لیے کوئی سائیڈ ایشو نہیں تھا یہ ان کے لیے کوئی سائیڈ بزنس نہیں تھا یہ کوئی مارے باندھے کو نہیں کر رہے تھے جو کچھ کر رہے تھے انہم کانو قبل ذالک محسنین کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون کم ہی تھا رات کا حصہ جس میں کہ وہ سوتے تھے شب بیداری اہم بات ہے اس راستے کی بہت بڑی علامت بھی ہے اور بہت بڑی ضرورت بھی ہے واقعہ یہ ہے کہ اس کا اب وہ سورہ مضمبل کی ابتدائی آیات کا حوالہ کافی ہو جائے گا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مشقت کرائی گئی ہے تو کوئی اور شخص وہ اپنے آپ کو اس سے بری سمجھے یا اس سے مستثنہ سمجھے تو مغانتے میں کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون وہ رات کے وقت جیسے کہ سورہ فرقان میں آیا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ چونک جاتے تھے حضور ذرا تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے تھے اس کے بعد چونکتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے پھر تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے رات حضور کی اس کیفیت میں گزرتی تھی ایک ہے تعیون کے ساتھ تحجد حضور کا جو زندگی کا آخری دور ہے اس میں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ تعیون کے ساتھ تحجد کی والی بات جو ہے وہ تھی اگرچہ وہ تحجد بھی کتنی کتنی طویل ہوتی تھی اس میں ظاہر باتیں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی یہ ہر وقت کی بات نہیں ہے لیکن اس کی ایک انتہائی مثال وہ بھی ہے کہ ایک رکعت میں سورہ بقرہ سورہ آن عمران سورہ نسان سوا پانچ پارے حضور نے ایک رکعت میں پڑھیں تو یہ بھی ہے اس طریقے سے بھی حضور تنی پھر ایسا بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ مختصر نماز بھی جو ہے وہ گیارہ رکعت جو آپ کا معبول بن گئی تھی لیکن ایک نقشہ اور بھی ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابتدائی دور کا نقشہ ہے کہ حضور ذرا کچھ تکان تاری ہوئی کچھ طبیعت کے اندر اگر کوئی ایسی کیفیت محسوس ہوئی ذرا آرام کہ پھر چونک کرو تھے پھر کھڑے ہو گئے پھر اللہ کے سامنے سر مسجود ہیں یا قیام میں کھڑے ہوئے ہیں خلوط کی کیفیت ہے تو وہ ہے جو راتیں بسن کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ ریز ہو کر یا کھڑے رہ کر تو یہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ رات کا کب ہی حصہ ہوتا تھا جس میں کہ وہ سوتے تھے اس میں بھی وہی بات ہو جائے گی کہ تو سورہ مزمی کی آیات میں ہے کہ اللہ قلیلہ کے دو مفہوم لیے گئے ہیں کسی شب نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں اور یہ کہ رات کا کوئی حصہ مستثنہ کر دیا جائے تو کوئی بات نہیں تو یہاں بھی یہ کہ شاد ہی راتیں ہوتی تھی جن میں کہ وہ مکمل سوتے ہوں اکثر و بیشتر ان کی راتیں گزرتی تھی اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اور یا یہ کہ رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا تھا جس میں کہ وہ سوتے تھے اکثر و بیشتر حصہ رات کا جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے عبادت کرتے ہوئے گزرتا تھا کانو قلیل من اللیل ما یا جعو وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور سہر کے وقت وہ پھر استغفار کرتے تھے ایک عجیب ہے یہاں پر رب ترکال لو کہ رات اس قیفیت میں گزار کر بھی ایک تو شکل یہ ہے کہ غرہ پیدا ہو جائے غرور دیکھو جی ساری رات گزاری آج تو آج تو بڑا فضل ہو گیا اللہ کا چاہے وہ کہہ رہے ہیں فضل و کرم ہی لیکن اس میں بھی اپنے نفس کی ایک تکبر کی اور غرور کی آمیزش ہو گئی ہے ایک یہ ہے کہ پھر مزید اللہ سے استغفار اے اللہ جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ نقائص سے پر ہے ہماری نماز ہمارا یہ سجدہ نہ معلوم ہمارے اس میں کیا چک ہوتا ہیاں رہی ہیں ہم نے جو بھی خدمت کی ہے نہ معلوم اس میں کس کس پہلوں سے ہماری کمی رہ گئی ہے تو پروردگار تو ہی ہے جو درگو در فرمانے والا ہے تو ہی اس حدیعہ عبادت کو قبول فرمانے والا ہے شرف قبول عطا فرمانے والا ہے اور وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہماری کوتہ ہی اسے درگو در فرمائے ہماری خامیوں کی پردہ پوشی کریں وَبِلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور پوپ ہٹنے کا وقت جو ہوتا ہے یہ سہر سہری جسمت آپ ربزان میں کھاتے ہیں اب یہ وقت ہے خاص طور پر استغفار کا اور یہی وہ وقت ہے جس کے لئے حدیث قدسی میں وہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سماع دنیا تک نزول فرماتا ہے اس نزول کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم کیفیت مجہول ہے نزول معلوم ہے جب حدیث میں آیا ہے تو لازمان نزول ہے لیکن نزول کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے لیکن اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا ہوتی ہے ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں رحمتِ خداوندی گویا کی جوش میں ہوتی ہے ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں یہ وہ کیفیت ہے اور ان کے مالوں میں حق ہے سائل کا بھی محروم کا بھی سائل سوال کرنے والا بلکل واضح ہے کہ جو مانگ رہا ہے محروم جو ہے اس لفظ کی اصل حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے محروم کا ترجمہ ہمارے بعض مترجمین نے مثلا خود مولانا محمود حسن صاحب نے ہارا ہوا کیا ہے ہارا ہوا انسان محروم کے لفظ میں یہ خود بخود چیز مزمر ہے کہ کسی کے پاس پہلے کچھ تھا اب نہیں رہا کہیں کاروبار میں بہت بڑا گھاٹا ہو گیا کہیں کوئی اور حادثہ ہو گیا یہ جو انسان ہوتا ہے اب خاص طور پر چونکہ اس کی ایک حیثیت نہیں ہوتی ہے لہذا اس میں وہ عزت نفس کا مادہ ہے کہ وہ ہاتھ بھی کسی کے سامنے نہیں پھیلا سکتا پھر یہ کہ اس کی وہ شرافت اور اس کی وہ سفید پوشی جو ہے وہ بھی لوگوں کے مغالطے کا سبب بنتی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو یہ محروم کے لفظ میں بھی وہ کیفیت ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہوا ہے کہ جو لوگ اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کے کام میں گھر گئے ہیں احسرو فی سبیل اللہ ان کا بھی معاملہ یہ ہوتا کہ وہ مانگنے والے نہیں ہوتے لا جسلون الناس الحافا وہ لگ لپٹ کر لوگوں سے مانگتے تو نہیں تو اس لیے فرمایا گیا کہ تمہارے انفاق فی سبیل اللہ کا اولین جو مستحط ہے کہ ڈھونڈھونڈ کے تلاش کرو کون ہے اس طرح کا انسان کہ جو لگا ہوا ہے صرف اللہ کے دین کے خدمت میں اس لیے وہ زمین میں بھاگ دوڑ اور اپنی معاشی جد و جہد نہیں کر پا رہا تو اس کی کوئی ضرورت ہو تو تم پورا کرو ایک وہ اور ایک یہ ایسے لوگ جو کسی وصاحب حیثیت تھے رہے تھے لیکن کسی اچانک حادثے سے ان کی کیفیت جو ہے ایسی اقدم پلٹی ہے کہ وہ محروم ہو گئے تو یہ اس لفظ کی جو اصل حقیقت ہے اس کے در مزمن ہے فی اموالہم حق لسائل والمحروم ان کے اموال میں حق ہے لفظ حق پر پہلے گفتگو ہوئی ہے بہت مرتبہ یہاں بھی پھر اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ ایک ہے خیرات دینے کا انداز ایک ہے ادائے حق کا انداز زمین و آسمان کا فرق ہے آپ کے اولاد کے آپ پر حقوق ہیں جب آپ اولاد پر کچھ خرچ کرتے ہیں تو خیرات سمجھ کر نہیں کرتے ہیں آپ کے والدین کے آپ پر حقوق ہیں اگر والدین پر کچھ خرچ کرتے ہیں تو خیرات سمجھ کر نہیں کرتے ہیں بیوی کا حق ہے اگر آپ اس پر خرچ کرتے ہیں تو وہ کوئی اس کو خیرات نہیں دیتے ہیں کسی طریقے سے جو اصل میں اللہ کے محسنین کے مقام پر پہنچے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا انداز جو ہے انفاق فی سبیل اللہ نے اور کسی کی مدد میں اور کسی سے تعاون میں وہ خیرات کرنی ہے بلکہ وہ ایسے دیتے ہیں جیسے کہ اسے حق سمجھ رہے ہیں یہ شئی انہی کی تھی میرے مال میں یہ قدر زائد کے طور پر رکھ کر صرف مجھے آزمایا گیا ہے میرا انتہان لیا گیا ہے حق انہی کا تھا میں نے پہنچا دیا تو ان کا انسان ہے کہ انہوں نے اپنے اس حق کو قبول کر کے مجھے اس بوجھ سے اس امانت کے بوجھ سے نجات دلا دی یہ انداز بلکل مختلف ہے اس انداز سے جس میں کہ وہ پیسہ پیسہ کر کے وہ ڈیبیا میں بہت سے پیسے رکھ کر وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو ایک مزدوری پروفیشن ہے جو آ رہا ہے ایک ایک پیسہ آپ اس کو دے رہے ہیں یا اب جو ہے وہ دس پیسے ہو گئے ہو گئے یا چمنی ہو گئی جو بھی ہے لیکن یہ کہ وہ بلکل مختلف شئے ہے وہ اسلام اس سے ہرگز پسند نہیں کرتا اور وہ تو در حقیقت انسٹیوشن بیگری جو ہے اس کو پرپیٹویٹ کرنا اور اسے دوام بخشنے کے مترادف ہے اس سے تو بچنا چاہیے وَفِيَمْ وَالِهِمْ حَقُّ الْلِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِيَلْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُقِنِينَ اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لئے آیات ہیں وہ کیا آیات ہیں یہ سورہ قاف کے در بڑی تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تور میں پھر آگے آ جائیں گے یہی کہ یہ زمین مردہ ہوتی ہے بارش برستی ہے پھر زندہ ہو جاتی ہے سال میں تین مرتبہ یہ منظر تمہاری نگاہوں کے سامنے آتا ہے ہوش من دو پھر بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آرہا وَفِيَلْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُقِنِينَ موکنین یہاں یقین سے اس میں فائل ہے اور عربی زبان میں کبھی الفاظ آتے ہیں کوئی فیل ہے لیکن وہ آتا ہے ارادہ فیل کے لیے جو یقین کرنا چاہے جن کے اندر عباہ ہے جو کسی طرح مان کر دینے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے انہیں لاکھ دلیلیں آپ دے دیں وہ تو ٹھکرانے گے لیکن جو جاننا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ انشراح صدر ہو جائے تو چپے چپے پر ہماری نشانیاں بکھری ہوئی ہیں ہمارے وجود کی نشانیاں ہماری توحید کی نشانیاں معاد کی نشانیاں کہاں سے تمہیں وہ نشانی نظر نہیں آرہی وفی الارض آیات آیات للموقنین وفی انفسکم وفلات ابسرون اور صرف زمین ہی میں نہیں تمہارے اپنے جانوں کے اندر ہے نشانیاں موجود تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو یہ جو انداز ہے افلات ابسرون یہ فارسی کے اس شعر میں اس اسلوب کو بڑی خوبصورتی سے اختیار کیا گیا ہے مستار لیا گیا ہے دمچیست پیامیست شنیدی نہ شنیدی درخوا کے تو یک جلوہ آمیخت نہ دیدی دیدن دگر آموس شنیدن دگر آموس یہ سانس کیا ہے ایک پیام ہے سنتے ہو کے نہیں سنتے تم سمجھ رہے اس طرف یہ زندگی کو جاری رکھنے کا وسیلہ ہے اسی میں ایک پیام ہے تمہارے لیے پیغام مزمر ہے اور یہ تمہاری اپنی خاٹ کے اندر ایک جلوہ بھی ہے جو ملا ہوا ہے آمیزش ہے اس کی تم صرف خاکی نہیں ہو نوری بھی ہو تمہارے اندر وہ جو روحِ ملکوتی ہے وہ در حقیقت اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے وہ ملکوتی شئے ہے وہ اس عالمِ ناسود کی شئے نہیں ہے وہ اس عالمِ خاک کی شئے نہیں ہے وہ عالمِ علوی کی شئے ہے در خاک ہے تو یہ یک جلوہِ آمیخت تمہاری اسی خاک کے اندر ایک جلوہ بھی ہے ایک نورانیت بھی ہے جو گنہ ہوا ہے ملا ہوا ہے آمیزش کیا ہوا ہے ندیدی دیکھتے نہیں ہو تمہاری آنکھیں جو ہے اس حقیقت کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں دیدن دگر آموز شنیدن دگر آموز ذرا دوسری قسم کا دیکھنا سیکھو اور دوسری قسم کا سننا سیکھو اگر دوسری قسم کا سننا تمہیں نصیب ہو جائے تو یہی سانس تمہارے لیے پیغام ہے اور دوسری قسم کا دیکھنا نصیب ہو جائے تو تمہیں اپنے اندر ایک جلوہ ربانی نظر آئے گا وہی جس کو تعبیر کیا گیا ہے ہم اس حدیث قدسی میں اگرچہ روایتاً محدثین کے نزدیک وہ اعتبار کے قابل نہیں ہے لیکن چونکہ دوسری حدیث کے مضامین سے اس کی ایک تعاید اور تقویت ہوتی ہے اس لیے ہمارے بہت سے مفسرین نے یہاں تک کہ علامہ عنوزی نے اس کو قبول کیا ہے نقل کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا حدیث قدسی ہے کہ میں لم یسانی اردی ولا سمائی بلکہ یسانی قلب عبد المومن میں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں سما سکتا ہوں ہاں اپنے بندے مومن کے دل میں سما جاتا ہوں من نگنجم در زمین و آسمان لے گنجم در دلے مومن عیان میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں تو ہے تمہارے اندر کچھ اب اسی کو آپ نوٹ کریں گے اگر قرآن سے اس کو لے تو سورہ قیامہ چونکہ اس سورت کے مدامین میں بار بار میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں اس میں جس چیز کے قسم کھائی گئی وہ کیا ہے لا اقسم بی یوم القیامہ ولا اقسم بن نفس اللووامہ یہ نفس اللووامہ تمہارے اپنے اندر ہے کوئی برا کام کرتے ہو کوئی چیز اندر سے ملامت کرتی ہے کہ نہیں کرتی اگر نیکی نیکی نہیں بدی بدی نہیں کوئی جزا نہیں کوئی سزا نہیں تو یہ کیا چیز ہے اندر تمہارے کیا تم اس کا انکار کر سکتے یہ تو وجود جو جو ہے اس کا تمہارے وجود کے اندر دلیل ہے قیامت کی دلیل ہے اس کی کہ خیر خیر ہے شر شر ہے نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے اور اگر تم یہ اس قائدے کو مانتے ہو کہ گندم اس گندم بے رویت جو سے جو گندم سے گندم اگتی ہے اور جو سے جو تو نیکی سے نیکی اور بدی سے بدی وجود میں آنی چاہیے تو گویا کہ ایک تمہارا مشاہدہ اندر کا کہ کوئی شئر اندر ہے جو تمہیں بتاتی ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے یہ تم نے برا کیا یہ تم نے اچھا کیا اچھا کرتے ہو تو انبساط حاصل ہوتا خوش ہی حاصل ہوتی ہے برا کرتے ہو انقباز ہو جاتا ہے اندر اسے کوئی چیز پکڑ لیتی ہے تمہیں کیا کیا تم نے تمہیں نہیں کرنا چاہیے چنانچہ اسی کو حضور نے ایمان کی علامت اور دلیل قرار دیا ہے جب تمہیں کوئی اچھا کام کر کے خوشی ہو انشراع انبساط ہو اور کوئی برا کام کر بیٹھے ہو تو تمہیں انقباز ہو جائے برا لگے کہ یہ تم نے کیوں کیا تو جان لو کہ تم مومن ہو ایمان ہے تب ہے نہیں تو یہ تو علامت ہے دلیل ہے ایمان کی تو اندر کا یہ مشاہدہ اور منطق کی وہ دلیل کہ گندوں مز گندوں بے رویا جوزے جو اس صغرہ کبرا کو جوڑو تو قیامت کی دلیل تمہارے سامنے موجود ہے تو یہ فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ وَفَلَا تُبْسِرُونَ نہ صرف یہ کہ آفاقی اور عرضی آیات ہیں تمہارے اپنے اندر آیات موجود ہیں وَفِي السَّمَائِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعْدُونَ اور آسمان پر یا بلندی پر تمہارا رزق بھی ہے اور وہ شے بھی ہے جس کی تمہیں دمکی دی جا رہی ہے یہ بات چکے پہلے بیان ہو چکی ہے لہذا اب وضاحت کی ضرورت نہیں یہی بارش مرستا ہے تمہارے لئے رزق کا ذریعہ بنتا ہے یہی پانی گرتا ہے پلندی سے بارش کی شکل میں اور فصلے اگتی ہیں گندم ملتی ہے چاول تمہارے اگتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے یہ تمہارا رزق ہے اسی میں تمہاری حلاقت کا سامان بھی مضبر ہے وہی ہے کہ جو بِمَا اِمْ مُنْحَمِر آگے آئے گا سورہ قمر میں ایک سوتا پھوٹا ہے اندر سے پانی اُبلا اور ایک بِمَا اِمْ مُنْحَمِر چھاجوں پانی برسنا شروع ہوا ہے آسمان سے اور یہ دونوں پانی مل گئے آسمان سے برسنے والا پانی اور زمین کے اندر سے اُبلنے والا پانی اور پوری قوم کو غرق کر کے رکھ دی ہے تو وہ کہاں سے ہے انہی قوائے فطرت میں انہی اناثرِ تربیہ میں انہی مظاہرِ قدرت میں وہ سب کچھ موجود ہے اسی میں تمہارا رزق بھی مزمر ہے اسی میں تمہاری ہلاکت اور بربادی اور تباہی بھی مزمر ہے اس میں وہ حدیث بھی اگرچہ اس کے عربی الفاظ مجھے یاد نہیں ہے لیکن مفہوم ہے یہ کہ حضور نے فرمایا کہ ہر لقمہ جو انسان کے حلق سے اُترتا ہے وہ اللہ سے عذن کا تعلیم ہوتا ہے کہ میں تیرے اس بندے کے حق میں اس وقت ززا کا کام دوں یا زہر بن کر لڑوں یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے وہی عالی ترین کھانے ہیں جس کے بعد جو ہے حضہ ہوتا ہے اور آدمی جان پر بنتی ہے اور وہی چیز ہے جو انسان کے لیے کسی وقت وہ اس کی توانائی کا سبب بنتی ہے تو یہ چیز نظر تو نہیں آتی ہے ٹھیک ہے آپ نے جراسیم تلاش کر لیے لیکن وہ جراسیم بھی تو کسی کے حکم کے پابند ہیں وہی جراسیم ہے کسی وقت آپ کی اپنی قوت اتنی ہوتی ہے کہ وہ کچھ اثر اپنا نہیں دکھا سکتے اور کسی وقت وہ تھوڑی سی دوز ان کی جو ہے وہ موت کا پیغام اور عجل کا ایک فیصلہ بن جاتی ہے تو فرمایا آسمان میں تمہارے لیے رزق بھی ہے بلندی پر ہم نے رکھا ہوا ہے اور اسی میں وہ چیز بھی ہے جس کی تمہیں دھمکی سنائی جا رہی ہے اب یہاں آسمان اور زمین کو کیسے جوڑا ہے تو قسم ہے اس رب کی جو آسمان کا بھی ہے اور زمین کا بھی ہے ان دونوں میں ایک وحدت ہے ایک توحید ہے زببستی اور بلندی مل کر ایک کام کرتے ہیں آسمان سے یا بلندی سے پانی برستا ہے اور زمین اپنے خزانے نکال جاتی ہے معلوم ہوا کہ کوئی ایک ہی رب ہے جس کا حکم چل رہا ہے آسمان پر بھی اور زمین پر بھی مرنہ یہ کہ یہ قانون کس کا بنایا ہوا ہے یہ جو توافق ہے ان کے مابین آسمان اور زمین میں یہ معافقت بلندی اور پستی کے اندر یہ باہمی معافقت ہے معلوم ہوا کہ ایک ہی رب ہے ان کا یہ نہیں ہے کہ آسمان کا رب کوئی اور ہو اور زمین کا کوئی رب اور ہو تو قسم ہے اس رب کی جو آسمان کا بھی ہے اور زمین کا بھی ہے انہو لحقم مثلما انکم تنتقون انہو وہی ہے ان الدین الواقع یہ جزا و سزا یہ وقوع قیامت یہ باع سے بعد الموت حق ہے شدنی ہے اٹل ہے لازمی ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں بلکل ایسے جیسے کہ تم گفتگو کر رہے ہیں یہ گفتگو کرنا خاص طور پر کیوں کہا گیا جیسے تم بولتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایک عمر کن ہوتا ہے بڑے سے بڑے حکم کے لئے اور تمہیں کچھ کن کہنے میں بھی تم اگر کن کہو گے تو نہ با لوں کتنی قوائے طبیعہ تمہارے اس میں آتی ہیں اور کتنی قوتیں جو ہیں اور اناثر فطرت جو ہیں کتنے سازگار ہوں تو کہہ سکتے ہو لیکن یہ ہے کہ اللہ کو اس کن کہنے میں بھی وہ وقت نہیں لگتا اسی میں سورہ قمر کے آخر میں آئے گا ہمارا عمر اور ہمارا فیصلہ تو سوائے جیسے پلک جھپک گئی نگاہ ادھر سے ادھر ہو گئی اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا اس میں حالانکہ یہ بھی کوئی وقت لگتا ہے اس میں لیکن یہ کہ آخر ہمیں سمجھانے کے لئے اور مثال کہاں سے لائیں یا ہمارے محاورے میں پلک جھپکنا یہ بہت ہی قلیل مدت کے لئے ہے یا جیسے کوئی شخص بول دیا زبان سے کوئی لفظ نکال دیا اس میں کوئی اسے اگزرشن نہیں ہوئی اس سے زیادہ تشمیل لائیں کہاں سے ہماری زبان میں اور ظاہر بات ہے کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عظیم اور عبدی حقائق سرمدی حقائق وہ ہماری زبان میں ہماری منطق کے اندر ہمیں بتانے ہیں لہذا تشمیحات جو ہیں ان کو ایسے پوری کی پوری جو ہے اللہ کے معاملات کے اوپر ہم آئید نہیں کر سکتے منطبق نہیں کر سکتے ہمارے کن کہنے میں بھی کچھ ہے وقت لگا ہے کچھ قوت سرک ہوئی ہے اللہ کے کن کہنے میں بھی ان دونوں میں سے کوئی شئے نہیں ہماری پلک جھپکنے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے کچھ بدت سرک ہوتی ہے نگاہ کے ادھر سے ادھر ہونے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے اللہ کے فیصلے میں یہ بھی نہیں ہے لیکن ہماری تشبیح و تمثیر کے لیے یہ فرمایا گیا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات وزدک الحکیم